موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیفہالکم امیزنگ پیپل آج آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر پرونز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو ہم بنانے والے ہیں آج اس کی بلیانی تو چھلیے اسے بنانا ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پرونز کو واش کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ادھرک لیسن 1 چمچ حلدی اور 1 چمچ نمک یہ ڈال کے اسے مکس کر لیں گے اور اسے 2 ٹیبل سپون تیل میں ہم لوگ ہائی فلیم پر سوٹے کر لیں گے 10 سے 12 منٹ ہم اسے سوٹے کریں گے اس کے بعد اس طرح ہم اسے بول میں نکالیں گے اور اس میں آٹ کریں گے کچھ مسالے بریانی کے مارینیشن کے لیے تو 250 گرامز ہم نے یہاں پر پرونز لیے ہوئے ہیں اب اس میں ہمیں کچھ مسالے آٹ کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں نمک سے اس میں تھوڑا نمک آٹ کریں گے بریانی کے حساب سے دھیان رہے ہم نے اس سے پہلے بھی اس میں نمک آٹ کیا تھا حلدی ڈالیں گے 1 ٹی سپون اسی کے ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے مرچ پاوڈر جو کہ ہے ایک بڑا چمچ تیزی آپ اپنے حساب سے بیلنس کر سکتے ہیں دھنیا پاوڈر اب آٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر میں نے آٹ کیا ہے ہر ایمیش آٹ کریں گے ہم نے اس میں لال مش بھی ڈالی ہے اور تیزی کو اور بھی اچھے سے بیلنس کرنے کے لیے ہم اس میں دو بڑا چمچ ہر ایمیش کا پیس ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز ڈالیں گے ایک کب اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ مسالہ تھوڑا دھنیا پتی ڈالیں گے اس کے ساتھ ڈالیں گے تھوڑا سا پودینہ ایک ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں دھنیا اور پودینہ آٹ کیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لیسن دو ٹی بل سپون میں نے ادھرک لیسن اس میں آٹ کیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے دہی فریش کرڈ میں نے لیا ہے ایک کپ اسے اچھے سے پھیٹ لیا تھا اسے بریانی کے مارینیشن میں آٹ کر کے ہمیں ملا لینا ہے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے ہم نے اسے اب اس میں ڈالیں گے اوئل ہم نے جو پیاس تلی ہوئی ہے وہی اوئل یوز کرنا ہے ہاف کپ اوئل آٹ کیا ہے میں نے اسے پھر سے اچھے سے ملا لیں گے اور اسے کم سے کم ہم نے دو گھنٹے مارینیٹ کرنے کے لیے چھوڑنا ہے دو گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون لیمو کا رس ایک ٹی بل سپون شازیرہ میں نے آٹ کیا ہے اسے ڈال کے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے چاول بوئل کرنے چار سے پانچ گلاس ہم نے پانی یہاں پر گرم کیا ہے بوئل آنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کچھ گھڑے گرم مسالے شازیرہ, لاؤنگ, کلمی, ہری لائچی, تیز پتہ اور کرن پھول یہ سب ہم نے اس میں ڈال کے اسے دو سے تین منٹ تک کے بوئل ہونے دینا ہے تاکہ اس کے سارے فلیورز پانی میں اتر جائیں اب ہم نے جو ہاف کےجی چاول لیے تھے اسے ہم نے ایک گھنٹہ پانی میں بھی گونے رکھا ہوا تھا وہ چاول ہم اس میں آٹ کر دیں گے نمک ڈالیں گے اس میں چاول آٹ کرنے کے بعد نمک ہمیں ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لیمو کا رس اسے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں کچھ پودینے کے پتے اس میں آٹ کریں گے فلیور کے لیے اور چار سے پانچ ہری میچے آٹ کر دیں گے اس لٹ کی ہوئی اسے ایک بار ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پہلے ہمیں رائس کو پہلا پاٹ جو ہے اسے ففٹی پرسنٹ ہم نے پکانا ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل بھی ڈالا ہے مکس کریں گے سات سے ہاتھ منٹ ففٹی پرسنٹ رائس ہونے کے بعد ہم اس کا ایک پارٹ نکال دیں گے اور اسے جس برطن میں ہم نے پکانا ہے اس میں ایک ہلکی سی پتلی لیئر ہم اس میں پہلے بچھا دیں گے ففٹی پرسنٹ کوکڈ رائس کی اسے پھیلا دیں گے ہر طرف سے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مارینیٹڈ پرونز کیونکہ میری بریانی کی قوانٹیٹی بہت کم تھی تو میں نے ایک ہی لیئر اس میں رکھی ہوئی ہے پرونز ڈال کے ہم اسے ہلکا سا پھیلا دیں گے سب طرف سے پرونز کے اوپر ہم ڈالیں گے کچھ پدینے کے پتے کچھ دھنیا پتی پھر سے اس کے اوپر ففٹی پرسنٹ کوکڈ رائس کی ایک ہلکی سی لیئر بچھا دیں گے اور اس کے بعد ایٹی پرسنٹ پکے ہوئے رائس ہم اس پہ آٹ کر دیں گے سب طرف سے چاول ایکوالی فلائٹ کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کچھ ہرادھنیا اور پدینے کی پتی اب ہم اس میں ڈالیں گے براؤن پیاز تلی ہوئی پیاز اس پر ڈالنا ہے اب ہم اسے کپڑا لگا کر یا الیمونیم فوائل لگا کر آپ اسے ڈھاک کر پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اور اس کے بعد میں بیس سے پچیس منٹ لو فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے لو فلیم پر کوک کرتے وقت میں نے اسے توے پر رکھ دیا تھا تاکہ اسے ہر طرف سے آنچ لگے اور یہ اچھے سے دم ہو جائے تو چلیے بیس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں پچیس منٹ دم دینی کی ضرورت نہیں پڑی اب ہم ہماری بریانی کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ دیکھئے کس طرح سے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور کتنی اچھی لگ رہی ہے کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے بریانی کا اور ماشاءاللہ نیچے سے بھی اچھی طرح سے پک گئی ہے بلکل بھی پانی نہیں ہے اس میں اخنی ٹرائے ہو چکی ہے اچھی طرح سے اور چاول بھی بلکل کھلے کھلے بنے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا لکھ ہے اور دکھنے میں جتنی امیزنگ لگ رہی ہے ٹرس می کھانے میں بھی اتنی ہی زبردست تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کریں گے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اسے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سب سے جلد ہی ایک نئے ویڈیو یا ویڈیو یا ویڈیو کے ساتھ میں موسیقی